اللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللذین استفا خصوصاً علی سید بلد آدم وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبا وعلا کم لیتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفس والزمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا قالوا إنا للہ وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق اللہ مولانا العظیم این اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلو عليه وسلموا تسليما اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی عليه موزز سامین علماء گرامی قدر مشایخِ اعظام ساداتِ کرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بازاوک سامین آپ کو پتہ ہے میں انتہائی مصروف علمی مشاغل لوگوں سے ملاقات آنے والوں کے ساتھ بیٹھنا دعا کرنا جو ہمارے خانقاہوں کی مصروفیات ہوتی ہیں تو اس میں ایک انسان اور اتنے جھمیلے سر پر تو کیا کیا انسان کرے اور کیا نہ کرے تو اس میں تھوڑا سا وقت میں نکال کر جھنگ باتر جھنگ باتر نام تو سنتا رہا پہلی دفعہ میں آیا ہوں یہاں یہ لوگ کہتے رہے لیکن مولانا عبدالصبور صاحب چشتی کا ایک ویسے بھی گولے شیف سے تو اکثر لوگوں کا تعلق ہے علماء کا بھی لیکن کچھ ان سے میرا زیادہ میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں مخلص آدمی ہیں نیک نیت انسان ہیں تو بس ان کی بات میں نے مان لی تو میں نے کہا بھر آپ ہر مرتبہ یہ زد بھی نہ کیا کریں میں نے آپ کی بات مان لی یہ میری مصروفیات کو بھی ذرا نظر میں رکھا کریں بڑا بھرپور اجتماع ہے چاروں طرف سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں اور تمام حمدن گوش ہیں سٹیج پر تشریف فرما دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء گرامی پنڈی سے واہ فیکٹری سے مولانا عبد المجید چشتی صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور علماء تشریف لائے ہیں تو اب میں فردن فردن صاحب کا نام تو نہیں کن سکتا لیکن کافی لوگ میرے سامنے ہیں اور پھر آپ کے سامنے حافظ فاروق چشتی صاحب جو لندن سے آئے تھے میری والدہ مرہومہ کی چیلم کے سلسلے میں انہوں نے بھی اپنے انداز میں کچھ بیان فرمایا اور پھر مولانا عبد السبور صاحب نے تو شیر سنا کر حدی کر دی اپنا ذوق پیش کیا انہوں نے تو بڑے اچھے قافیے یہ آزاد چھائری کی انہوں نے اسے آزاد چھائری کہتے ہیں تو نہرحال قابل ذکر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں سب لوگ تشریف لائے ہیں میں نے میں کوئی خاص بات اللہ نے کی طرف سے عطا ہوئی تو میں پیش کر دوں گا یہ تو کوئی کسی کو گھمانڈ نہیں ہونے چاہیے مجھے تو ہے ہی نہیں یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ دو چار لفظ جو کچھ میں سنانا چاہتا ہوں تو میں اپنے مالک سے عرض کرتا ہوں پیروں میں کم لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لوگوں کو اکثر لوگ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اندر سے مانگنا اور بات ہے تو زبان سے گلے سے اوپر اوپر مانگنا اور بات ہے ٹھیک ہے نا اندر سے جو مانگتا ہے وہ مانگنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں اب کوئی کوئی رہ گئے ہیں کوئی ورلیاں موتی لہتریاں تو ہم لوگ چونکہ خانکاؤں کے لوگ ہیں اس لیے ہمیں پہلے خود تکبر سے نکلنا پڑتا ہے کہ ہم کبر کو چھوڑیں تکبر کو چھوڑیں بڑائی کو چھوڑیں کیونکہ ہم لوگوں کو درس یہ ہی دیتے ہیں کہ کبر جو ہے تکبر جو ہے وہ کبر اسی کی شان ہے شایان شان ہے آسمانوں اور زمینوں میں اگر کسی ذات کو کبر سجتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے صرف تو ہم صرف درس دیتے ہیں یا اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں یہ فرق ہے صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا عمل کرنے سے کام بنتا ہے تو میں جب بھی کہیں جاتا ہوں حالانکہ دو چار لفظ میں نے اس دنیا میں اس محول میں گزارے ہیں میں بھی دنیا ایک کتب سے گزرا ہوں لیکن مجھے کوئی اپنے علم پر گھمن نہیں ہے میں جب مالک کے سامنے بیٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو جاہل سمجھ کے بیٹھتا ہوں کہ میرے مالک جو کچھ مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ مجھے توفیق دے اور جو اپنی عوام تک اپنی مخلوق تک جو میسج جو پیغام تو پہنچانا چاہتا ہے اس کی مجھے پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہے بڑے بڑے علماء ہیں بڑا بڑا جن کو گھمند ہے اپنے خطاب پر بھی اپنی قابلیت پر بھی مگر میں ارض کروں کہ میں خطابت بھی جانتا ہوں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں خطابت کے اتار چڑھاؤ بھی جانتا ہوں لفظو معنی کا باہمی ربط بھی جانتا ہوں جملوں کا رچاؤ بساؤ اس کا اظہار اس کے بروقت استعمال یہ سب طریقے مجھے آتے ہیں بے حمد ریاکاری نہ آئے میرے لفظوں میں میرے بیان میں میری گفتگو میں اثر ڈالنا میں خطابت نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میرے سامین میرے مطالب اور میرے معانی کو سمجھیں ان کے صرف کانوں میں نہیں جائے کانوں کے راستے دل میں اترے اور جو میں عرض کروں گزارش کروں اللہ کو واحد حاضر و ناظر جان کر میں عرض کر رہا ہوں جو ہوایں چلا رہا ہے ٹھنڈی دیکھیں یہ نسبت کی ہوایں محسوس ہوتی ہیں گرمی دن کی دیکھئے اور مدینہ والے کے کرم دیکھئے کہ مدینہ شیر سے ہوا آ رہی ہے سمجھ آئی تو ہوا اللہ تعالی نے چلا دی تو یہ اللہ کا کرم ہے تو اس کا یہ احسان ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں میں اقائد سے مسالک سے فرقہ بندی سے اوپر ہو کر بولتا ہوں سنیوں کے گھر ضرور پیدا ہوا ہوں لیکن سنیوں میں وہ خالص سنی جن کا مسلک حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے این مطابق تھا یا کتابوں میں ہے میں اس سنت کا اور اس اہل سنت ان اہل سنت کا قائل ہوں یہ آج کل کے جو اہل سنت نزدیک سے اب جو داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ اپنی طرف سے بھی چیزیں ڈال دی ہیں ان کو میں تسلیم اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا بابا جی ایک کام نہ کرو ایک گولڑے شیف آیا تو اتھے کرو تے اگل سنو آرام نل بے کے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ چیز مسلک سے اوپر کیونکہ اگر میں کسی مسلک کے خاص نکتہ نظر میں بند ہو کر بولوں گا تو پھر میں مطلب ہے کہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں مولی صاحب آفان یہ سارے بیٹھے ہیں یہ سارے اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں جو اصولی بات میں نے کی ہے کہ وہ مسلک جو ہمارے مشایخِ کبار کا تھا اولیاء اللہ کا تھا اولیاء اللہ کا تھا ہمارے اہمہِ مجتہدین کا تھا اس کا میں مبلغ ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی پر عبل کریں ہم امام ابو حنیفہ کو امام شافی کو امام مالک کو امام حنبل کو اس لئے نہیں مانتے کہ وہ ان کو تقدمِ زمانی حاصل ہے رسول اللہ کے زیادہ دور کے قریب ہیں یا کوئی ہمارے رشتہ دار تھے ہمارے ہمارے ہم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے ان کی جو علمی کاوشیں ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے ان سے متاثر ہو کر اکل کو دوڑایا علم پڑھا دو چار لفظ پڑھے دلائل سب کے پڑھے نور الالمار کو بھی پڑھا دلائل دیکھے ہیں جی امام شافی بھی دلائل دے رہے ہیں آیت ایک ہے ایک لفظ پر بحث کر رہے ہیں لفظِ قرآن پر بول رہے ہیں دونوں کا مستدل ایک ہے لیکن معانی اور مطالب لغت کے اعتبار سے الگ الگ دونوں پیش کر رہے ہیں اور جہاں امام ابو حنیفہ دلیل پیش کرتے ہیں لفظِ قرآن پر اور لفظِ سلاسہ پر تو سلاسہ کے لفظ کے اطلاق کے سامنے امام شافی کی دلیل ختم ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان سے نہ ہم کوئی ان کی کوئی بیجا تازیم کرتے ہیں یہ علماء کرتے ہوں تو کرتے ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں مجھے کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی فقاحت اس کا علم اگر رہبری قدم قدم پر کرے اور ہمیں ادھر ادھر کے ٹیڑ پن سے بچائے گمراہ ہونے سے بچائے تو ہم پھر کیا کریں ہمیں پھر ماننا پڑتا ہے کہ وہ صرف ویسے ہی بنایا گا امام نہیں تھا اس کو اللہ نے امامت کے فقاحت کا وہ درجہ عطا فرمایا تھا اور پھر استاد کون استاد حماد ابو حنیفہ کے استاد حماد بڑے بڑے فقہا اور پھر سب سے سید الفقہا حضرت امام جعفر صادق یہ ہمارے امام آزم کے استاد ہیں اب اندازہ لگائیں کہ جس فقی کا استاد امام جعفر صادق ہو اس کے فقہ اور تدبر اور علم کا کیا عالم ہوگا سمجھ آئی؟ یہ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جناب کہ ان کو یہ قیاس پر میں آؤں گا بات چلاؤں گا آپ نے اپنے محل پر جو بات آئے گی وہ آئے گی تو چونکہ یہ فتنے کا دور ہے ہر طرف ہر مذہب ہر مسئلہ کھینچ رہا ہے آدمی کو اے جس طرح ڈنگر نہیں چھکنے انہیں ڈنگران چھکی نہ قربانی آستے قسائی چھکنے اس طرح اس دور میں انسانوں کو کھینچا جا رہا ہے آئیے 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 ہے جی کیوں آئیے بھائی ہے جی ذرا دین کی بات سن لیں اچھی بات ہے ہم دین کی بات سنیں گے کیا ہمارے علمات گھنگے ہو گئے ہیں کیوں ہمارے علمات گھنگے ہو گئے ہیں انہوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے ہمارے علمات تو یہ کسی کی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں میں ان کو جھڑکتا بھی ہوں یہ سب مجھ سے نراض بھی رہتے ہیں لیکن میں حق کی بات کر رہا ہوں سچی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ آئیے چھوڑکے سے پکڑ کر آئیے کیوں کوئی پوشیدہ بات ہے کوئی کھلی بات ہے تو کھل کر کہو بابانگے دہل کہو علماء اہل سنت بولتے ہیں اور لوگ سیدھا راستہ بتاتے ہیں یہ چھوڑکے چھوڑکے پکڑنا چوری چھوڑے چاکے کوئی دیکھے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ 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 ویخشونه ولا يخشون احدا الا اللہ یہ نبیوں کا مرتبہ بیان کیا گیا اللہ زینہ اس کے مراد خصوصی طبقہ ہے اللہ زینہ وہ لوگ وہ آلی طبقہ مبلغین کا آلی طبقہ اللہ زینہ یبلغون رسالات اللہ جو اللہ کے پیغامات کو بھیجتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں ویخشونہ اور اس سے ڈرتے ہیں ولا يخشون احدا الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ تبلیغ میں نہ ڈرنا یہ قرآن سے ثابت ہے نص جو ابھی میں نے پڑھی ہے تو پھر ڈر ڈر کر بلانے کا کیا فائدہ اللہ چھوڑتے ہیں درنا در کے تبلیغ کرنا یہ تبلیغ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے اللہ زینہ یبلغونہ میں نے آیت پہ کریمہ پڑھی ثابت ہوا کہ جو لوگ ببانگ دوحل تبلیغ کرتے ہیں اور ببانگ دوحل وہی تبلیغ کر سکتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو جس کے اندر زیغ نہ ہو ٹیڑا پن نہ ہو اور جو اب یہ جان رہا ہو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ حق ہے یہ سچ ہے تو سچ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے دیکھو نا میں آؤں گا اس طرف بھی لیکن سچ کی طاقت یہاں میں تھوڑا سا ٹیچ دے رہا ہوں کہ سچ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ حسین تنہا ہے لشکر سامنے تعداد دیکھئے اور حسین کی تنہائی دیکھئے لیکن ادھر باطل ہے باطل دس ہزار پچاس ہزار افراد پر مشتمل ہے لیکن حسین تنہا ہے لیکن حق ہے حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا کیوں میرا ایک مصرہ ہے رات کے تارے کہیں کبھی ٹھہرے سہر کے سامنے رات کے تارے کہیں ٹھہرے سہر کے سامنے گئے جس وقت روشنی آتی ہے یہ روشنی ٹمٹم آتی ہے جب ایک سورج آتا ہے جو شہنشاہ ہے روشنی کا وہ آتا ہے تو یہ سب ستارے ختم ہو جاتے ہیں اپنے وجود پر ہیں لیکن روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں کلدم ہو جاتے ہیں تو جب حق کے سامنے باطل نہیں آسکتا حسین تنہاں ہیں لیکن کیوں پور یقین ہیں دل دولت یقین سے کیوں مالا مال ہے کیوں کہ حق پر ہیں ہیں جی اور مرجع حق سردار اہل حق کے نواسے ہیں ہی نہیں مجھے ایک شیر یاد آیا میرا لوگ کہتے ہیں جناب یہ شیر زیادہ پڑتے ہیں میرے پاس شیر اتنا مواد ہے صوفیاء کا کہ شیر میں ذوق ہوتا ہے اور یہ بڑی بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے شیر اگر پڑھنے والا ہو کچھ اندر دل میں درد ہو اور آواز میں کچھ گداز ہو تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں یہی تو ہم روتے ہیں نا کہ اللہ کو قرآن یا نمازوں کا اللہ محتاج نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں گے نماز ہمیں پڑھنے چاہیے اللہ کا حکم ہے یہ نہیں ہم کہتے نماز پڑھیں پابندی کریں لیکن یہ نہ کہنے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ کی الہ علوحیت میں کچھ فرق آ جائے گا نماز روزے آپ کے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ میں اور ایک قوم پیدا کر دوں جو گناہ کرے اور میں اسے بخش مجھے بخشنے میں مزہ آتا ہے تو ہمارے آپ کی عبادتوں کے وہ محتاج نہیں ہے صرف وہ کس چیز کا وہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں درد اور گداز لے کر آؤ میں آپ کو جہاں جملہ مترزہ آ گیا میں سنا دوں کہ قرآن مجید کے متعلق نزول کے متعلق جو حادیث میں ہمیں وہ آثار ملتے ہیں روایات ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ درد مندی کے ساتھ قرآن پڑھو درد کے ساتھ کیونکہ یہ جملہ حضور کا قابل توجہ ہے فرمایا کہ قرآن نازل ہوا درد کے ساتھ تو اس کو جتنا درد والا پڑے گا اتنا سامین کے دل میں اترے گا قرآن سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالی ان کو معاف فرمائے گا اور ان کے گناہ بخشے گا اور ایک کیفیت بڑے بڑے قاری آپ بھی ہوتی ہے بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن نمائش ہوتی ہے مقصد کہ ہم ہماری سانس کتنی لمبی ہے ہم کس طرح یہاں سے توڑتے ہیں یہاں سے جوڑتے ہیں اور یہاں سے ملاتے ہیں تو آپ وقت ہی وہ جالی سی سبان اللہ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ قرآن دل میں نہیں اترتا ہم نے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے کچھ دہات کے لوگ قاری پرانے اس طرح کے قاری نہیں ہیں لیکن سادے جن کو استاد جی کہتے ہیں وہ کبھی کبھی اہل نظر کے سامنے اگر ان میں سے کوئی آج بھی سرہ سے سادے الفاظ میں بھی قرآن اخلاص کو چاہتا ہے اندر کا خلوص چاہے وہ آواز کے حسن کے ساتھ ہو چاہے سادگی کے ساتھ ہو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ بھدی آواز والا قرآن پڑھے اس لئے حکم ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو وہ امامت کرائے وہ اس کا حق ہے کیا کہ لوگ قرآن سن کر قرآن کی طرف راغب ہوں یہ نہ ہو کہ نفرت کر نہ لگے تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اکیلے تھے اکیلے تھے حسین حق ساتھ تھا اور اہل حق ساتھ تھے حسین حق پر تھا اور حق والے ساتھ تھے حسین کے اور حسین کے جو اس وقت مقابل تھا وہ باطل تھا تو تنہا مجھے یہاں اپنا اکشیر سلام کا یاد آرہا ہے کہ تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے ایسے میں کون ہو اسغر کو جو گودی میں لے لے ایسے میں کون ہو اسغر کو بات تنہا ہے اسغر اٹھا کر لے گیا پانی پلوانے کے لیے چار سو دشمن ہے ایسے میں کون ہو اسغر کو جو گودی میں لے لے کیا ہے زوق پیدا ہوا کہ نہیں حسین کی یاد دل میں آئی کہ نہیں محبت پیدا ہوئی کہ نہیں حسین کے ساتھ تصور رسول بھی پیدا ہوا کہ نہیں یہ وہ زوات ہیں چائے صحابہ کبار ہوں جناب صدی کے اکبر ہوں جناب فاروق آزم ہوں جناب سیدنا عثمان غنی ہوں حیدر کرار ہوں ابو حریرہ ہوں خباب ہوں امار ہوں عبداللہ ابن مسعود ہوں عبداللہ ابن عمر ہوں ان کی یاد ان کا نام ان کا ذکر جب آئے تو ہم حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں حضور کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جو اس آفتاب کے ارد گرد گردش کرنے والے ہیں اگر اگر مطاف میں حجاج کرام بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے صحابہ اکمار کا جن کی نگاہ ہیں جن کی آنکھیں چہرہ مصطفی کا تواف کرتی ہیں ان کی محبت ان کی عزت ان کی تقریم بھی ہمارا جزو ایمان ہے کیونکہ ان کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ وابستہ ہماری عزتیں ہیں اور پھر اہل بیت کا ذکر اللہ اکبر یہ تو ان کے گھر کی بات ہے یہ در کی بات ہے وہ گھر کی بات ہے ساتھ بات بات نظر ہیں مجھے افسوس ہے سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سن ہو جائیں سن ہو جائیں بے حص ہو جائیں سنت کا مطلب ہے کہ آپ وسط پیدا کریں فکر میں بھی سوچنے میں بھی ہر چیز میں فکر میں وسط پیدا کریں یہی تنگ نظری تو آپ کو لے کر ڈوب رہی ہے کہ آپ کسی کو ساتھ بٹھانے کے حق میں نہیں جو آپ کے مسلک سے ذرا ہٹ جائے اس کو آپ دھکے دے دیتے ہیں آپ دیوبندیوں کو بھی پسند نہیں کرتے شیعہ کو بھی پسند نہیں کرتے شیعہ آپ کو بھی نہیں پسند کرتے دیوبندی آپ کو بھی نہیں پسند کرتے فائدہ کیا کچھ دیوبندی جو ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ ان کی بھی مانیں اللہ کا جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے میرے خیال میں میری ناکس رائے کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہواوں کو چلانے والا ہے یہ جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے یہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ جو محصر ہے مدبر ہے کائنات کے میں تغیر اور تبدل پیدا کرتا ہے مالک حقیقی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کی ہر خواہش اور ہر آزو کو پورا کرتا ہے اس سے بھی کبھی مانگو اس کی طرف بھی جاؤ رسول اللہ کس لیے آئے ہیں پیغمبر اپنی تعریفیں کرانے کے لیے نہیں آئے اللہ کی تعریف کی مخلوق نے پھر پیغمبروں کی تعریف کی کیوں کہ جو بڑے آقا کی تعریف کرنے والے ہیں پھر ان کی بھی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بھی قابل تعریف ہیں جنہوں نے وہ ذات ہمیں دکھائی جو جو اکل و حواس سے اونچی ہے جس کو سمجھنے کی ہمارے اندر جرت ہی نہیں ہے تو دنیا پھر رسول اللہ کی نات بھی شروع کر دی حضور نے یا کسی نبی نے اپنے آپ کو اس لیے نہیں کیا کہ آپ ہماری ناتیں پڑھیں یا حضور نے کوئی یہ محفلیں آ راستہ کیوں کہ جس طرح ہم ناتیں پڑھتے ہیں اسی طرح حضور نے اللہ نے تو ان کا منصب یہ بیان کیا اللہ زینہ یبلغون رسالات اللہ جس طرح میں نے آیت پڑھی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں یہ ہے منصب رسولوں کا اور آج بھی جو اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں علماء کرام علماء خیر میں نے کیا کہا علماء خیر وہ جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ کے اس مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بھی آپ قدر کریں آج کل اللہ ماشاءاللہ کوئی ورلا ہو تو میں نہیں کہتا ورنہ ہمارے خان کا ہی محول میں بھی یہ تاتل پیدا ہو گیا جمود پیدا ہو گیا کہ علم مفقود ہو گیا برائے راست بولنے والے مشاہ ختم ہو گئے سابزادگان میں وہ تعلیم نہ رہی دنیا کی تعلیم انہوں نے حاصل کی دین کا جو آباؤ اجداد کا طریقہ تھا علم تھا اس سے اکثریت محروم ہو گئے اللہ ماشاءاللہ ہوں گے لیکن آج اس خان کا ہی محول میں جس کے خلاف لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں اور کچھ وہ حق بجانے بھی ہیں کہ اور سب چیزوں کے یہ وارث ہیں لیکن اپنے آباؤ اجداد کے علم کے وارث نہیں ہیں اپنے آباؤ اجداد کے خطاب کے وارث نہیں ہیں کہاں تک مولوی بچارے ان کی ڈیوٹی دیں مولویوں نے اپنی ڈیوٹی بھی دینی ہے اپنی مسجدوں میں بھی بولنا ہے تو یہ خود کیوں نہ بولیں خود بولنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا پڑتا ہے یہ انہوں نے کیا نہیں تو اب مولویوں کی بیساکھیوں کے سارے چل رہے ہیں تو اب یہ مولوی بچارے رہ گئے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے سمجھائیے؟ جو کچھ بھی ہیں خانکاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن اللہمہ اقبال نے کہا تھا نا یا مجاور رہ گئے ہیں اپنے باپ دادا کی قبر کے پاس غلہ رکھ کے بیٹھ گئے اور غلے کی کمائی کھانے والے ہیں ٹھیک ہے؟ تعلیم کوئی نہیں علم کوئی نہیں جو اندر دفن ہے وہ بندہ جس نے دین کی خدمت کی ساری عمر علم آصل کیا علم پھیلایا فیضان پھیلایا اس کا وارث کوئی نہیں ہے اس کی وجہ سے جو پراب کی بنی ہے پیسہ آتا ہے اس کے سب وارث ہیں تو آپ بتائیں کہ پھر آپ کا دل مطمئن کون کرے گا آپ خانکاہوں میں کس لیے جائیں یہ تو اس کی مالک کی مرضی ہے اس کا مقام ہے اس کی عطا ہے کہ جو دفن ہیں جو آج خاموش ہو گئے انہوں نے اپنے دوروں میں وہ خدمتیں کی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی آج تک بلکہ قیامت تک ان کی خاموشی بولتی رہے گی مرزا بے دل فرماتے ہیں زی سازِ آفیتِ خاک میرسد آواز زی سازِ آفیتِ خاک میرسد آواز کہ ساکنانِ عدب گاہِ نیستی ہستند زوراللہ صاحب ذرا غور فرمائے ہو مفتی صاحب اس شیر ہوتے کہ زی سازِ آفیتِ خاص آنے نے مر گئے ایک کپنا چکے ہیں مر گئے مرزا بے دل بہت بڑا صوفی ہے گل کرنا ہے جواب دینا ہے ذرا پنجابی بھی تھا چھوڑی جی میں لاسا آنے جنات اسی موئے آنے ہو نا وہ مرنے جو گئے ہو موٹو جو گئے ہو جنات اسی موئے آنے ہو نا وہ سلچ کے زی سازِ آفیتِ خاک میرسد آواز کہ ساکنانِ عدب گاہِ نیستی نیستی ہر سن کہ ساکنانِ عدب گاہِ نیستی اے مٹی ہے نا اے کتنے بندے ٹور کے آئے بولو ذرا میں سبحان اللہ واہوہ نہ کرنا انشاءاللہ تُس ہی آپ نہ بولیو میں نہ کد آخر وگا بابا کرو تُس ہی آپ بول سو صرف میں آنا کہ میں کد آنا المو نہیں لائیا یا اتنا فرق دس ہو جے سا آنا میں نے تُس آنا آنے سمجھائی نا خطیب میں کوئی رہاں نے بڑے بڑے خطیب تُس ہا سنے انتے سن سو بھی سے ہی پر جڑی چاہ ساز باتر آلیاں میں دے کے ویسانہ تُس آنیاں نسلہ یاد نہیں بولینا وہ آنے زِسازِ آفیتِ خاک می رسد آواز ساز میں کئی قسم ہونی ہیں ایک بولنا نہ ہونا ہے تو ایک چپ ہونا ہے بعض دفعہ چپ اپنے محلِ وقوع نہیں اعتبار نہ بولنا ہونا ہے ہونا چپے لیکن انجھ پتہ لگنا ہے جس طرح بولنا ہوئے میں ایک مثال دینا ایک مثال دینا میں اے میری دلیلِ اقلی اور فلبدی دلیلِ ایک انجھے کہ بندہ چپ ہوئی ہوئے تے بولنا نظر آوے یاد کرو ٹیم جس ویلے رسالت محابدِ وصال دوباد سیدنا بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے حضور نے جدائی مار چھوڑیا اوہ چیرہ سامنے نہیں آیا بلال آکھا میں مدینہ ہی نہ رہنا مدینہ والا جے کوئی نہیں چلا گیا بلال جسے لئے مڑ کے آئے بڑے عرصے بعد جسے لئے محرمشی وچ وڑے نا تو ازان آگئی لوگانِ ذینِ جہدان یعنی جس طرح بلال کھلوتا ہے اور بانگ دے رہا ہے سارے عرص کی تھی حضور مہربانی کرو خاموش ہے بلال لیکن تصور گونج رہے ہیں سارے صحابہ کے ذینوں میں بلال بول رہا ہے بلال بول رہا تھا اس لئے کہا کہ اس خاموشی کو توڑو ابھی تک ہمارے حافظے میں تمہاری وہ اشد و انہ محمد الرسول اللہ کی آباد گونج رہی ہے سمجھ آئی نا تے خاموشی بھی بولنی ہو نی ٹھیک ہے نا ہائے ہائے خاموشی بھی بولنی ہو نی تے بٹی ہوتے ٹور کے آئے ہو مٹی نہیں بولنی لیکن اس نے خاموش جڑینا اس خاموشی بھی چو آواز پہ آنی کہ آواز زے سازے آفیتے خاک میرسد آواز کہ آواز آنی کہ ساکنانے سبان اللہ قربان جائیے مرزا بے دل تیری عظمت تو کونوں بے جڑا ترجمہ کرے لیاؤ پی ایچ ڈی او میں تا پھوڑیاں تے پڑے آیا ماں فخرے کہ میں پھٹیاں تے پرانیاں پھوڑیاں تے پڑے آیا میں سکول نہ مو نہیں تکیا لیاؤ میرے سامنے پی ایچ ڈی تے پھوڑیاں ڈگری آ لے جنب موڑے پر اے اور ہیں میں ایک شیر سٹنا ایک گل کرنا ایک سوال کرنا تو میں تکنا کیسا جواب ان کے رخے لا جواب کا مو پھر گیا ادھر سے ادھر آفتاب کا ہاں 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 جی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ کوئی فخر نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں مٹی بھی کچھ نہیں ہے میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں مٹی بھی کچھ نہیں ہے تب ہی تو آپ رونتے ہیں ایسے بولتی ہے پشاپ کرتے ہیں بولو براز پھیکتے ہیں مٹی ہے خاموش ہے پڑی ہے لیکن اس کی خاموشی میں ایک آواز ہے جس طرح سلطنت کیکاؤس اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں آج بھی ان کے محلات کھنڈرات دیکھیں تو ان کی خاموشی بول کر ہمیں کوئی آواز دیتی ہے ہاں جی امروز امر خیام کہتا ہے وہ بادشاہ وہ محلات آنچرخ کہ با فلک ہمیزت پہلو وہ محل جو آسمان کے ساتھ ملتے تھے بلندی میں اور بڑے بڑے بادشاہ ان کی چوکھٹ پر آ کر مو رگڑتے تھے آج میں نے اسی محل کے کنگرے پر ایک فاختہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی آواز ہمیں گفت کہ کھو 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 کہ وہ کہاں گئے وہ کہاں گئے وہ محل ماریاں والے کہاں گئے جن کے سینوں میں ہاتھی جھولا کرتے تھے وہ سلطنت کے مالک اور جب ان کا دربار لگتا تھا تو غلام اور انسان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے آج کہاں گئے وہ سارے عمر خیام کی ایک ربائی کا مفہوم ہے تو یہ جتنا جو کچھ ہے تو خاک خاموش ہے لیکن اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے کیا کہ یہ جو نیستی کی عدبگاہ ہے نا نہ ہونا نہ ہونا کہے وے بولو نہ ہونا تسی نہیں ہو مک گئے ہو اکا مک گئے ہو جیڑی شہ مک گئی ہو اس نہ کوئی آواز کر رہی ہے جو مرضی اس نے سلوک کرو مٹی مک گئی ہے آپ نے مٹی جو بنا چھوڑے ایسا آپ نے مٹی جو بنا چھوڑے ایسا ہونڈ کے کرے ہونڈ جڑا سلوک کرو تسی مرضی مختار ہو جو سلوک بھی کرو مٹی آنے نا فلانا تھا مٹی بانے گیا جی او مٹی کو پوچھے آ گیا او میں آ گیا مٹی میں تو پہلے ہی مٹی بڑھیں ہی جو کرو سلوک مرنل میں آذر ہوں لیکن اس عدب گاہ نیستی ہم ہست میں ہیں یہ سب لوگ ہست ہیں ہیں یہ ہیں اور جو نظر نہیں آتے چلے گے دنیا سے وہ نہیں ہیں وہ نیست ہیں ہم ہست ہیں نیست والوں نے کبھی ہست والوں کو ہست نہیں کا انکار نہیں کیا وہ کہتے ہیں تم ہو قبر میں جو چلے گئے ان سے پوچھو کہ یہ جو دنیا میں سانس لے رہے چل پھر رہے وہ کہتے ہیں یہ ہست یہ ہیں بھئی آپ کو کس نے کہا کہ ان پر آپ فتوہ دا گئے کہ وہ نہیں ہیں انہوں نے آپ پر کوئی فتوہ نہیں لگایا وہ تو بیچارے چھپو کر چلے گئے آپ کیوں چیز چلنا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں مٹی نال مٹی ہو گئے اور مٹی کو لو پوچھ مٹی جو گیا مٹی کو لو پوچھ جا خاک شفاء مدینہ سے پوچھ کہ تجھ میں شفاء اللہ نے کیوں ڈالی ہے مٹی تو تیرے قدم والی بھی ہے لیکن وہ مدینہ والی مٹی جو ہے اس سے شفاء کی اگر وجہ پوچھے گی آپ پوچھیں گے تو وہ بولے گی خاموشی میں بولے گی چپ رہے گی اور چپ رہے کر کہے گی کہ کملی والے کا قرب کملی والے کی معیت اس کے شہر اس کے روزے کیا ساتھ ہونا یہ میری شفاء کا باعث چپ ہوتے بولے گی میں نے پہلے کہا رہا بعض ایتی خاموشی ہیں جو خود بولتی ہیں مٹی سے آپ سوال کریں وہ کہے گی کملی والے کے کرب جو ہے اس نے مجھے شفاء بخش دی ہے جی ساتھی نے بھی ایک بات کی گلے خوشبو درہم مام روزے زلیخہ آگئی ہے جی زلیخہ کی پرانی ہمارے پرانے علماء بیٹھے ہیں انہوں نے کسی میرے دادا حضرت بابو جی اسی طرز میں اپنے استاذ سے زلیخہ پڑھتے تھے جب ہم نے زلیخہ آپ تو آپ فارسی کا کسی کو آتی نہیں گلے خوشبو درہم مام روزے رسید دست محبوب بدست ساتھی شیرازی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ملتان میں آیا تو ایک اس وقت مٹی تھی اس میں کچھ سابن کا کام ہوتا تھا وہ موں پر لگاتے تھے تو میں ہمام میں گیا تہیک گاچی پہ یہی مٹی گاچی ٹھیک ہے نا اس کل میں پچھے آ کسی دوست نہ آکے نکلے آتے میں تا فقیر آدمی میں کل کتھ گاچیاں کتھ شیراز نہ بندہ تے ملتان آیا اور بار نکلنے نکلنے وہ ایک گاچی ماں ہی پکڑا آ گیا ہاں تم ہی نہ آکے ساتھی ساباناً میں گزر خانے جو بڑے ہاں بدو گفتم کے مشکی یا عبیری بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کے عدبو دل آوے زی تم مستم ملتان آنکھ ہو مٹی مٹی تا مینہ نالوی لگی ہے مینہ نالوی تا مٹی ہے نا او تو مشکیں کستوری ہیں عبیر کے بلاو ہیں کہ تینڈی یہ سمیق مینہ مینہ مد مار چھوڑی محص کر دیتا ساتھ مرتا کو نا مٹی چپ سادی سوال بھی کر رہا ہے میں دلیل دیتی نا پیچھے کہ خاموشی بھی بولنی ہے ہے جی ہا تے اس پچھیا مت مینی مار چھوڑی ہوا کھڑی خوش ہو ہو ہے تینے چھو اس آگیا اور تک مٹی کے جواب دینی اے جڑے سا پہی نا انہ مٹیاں جڑی آج کال پھرنے بولو بولو تو سیار چاستا چاہو مطا دے اے جنا سا پہی جڑیاں جنا آنن ونفق تو فی مر روحی اللہ عزاز دیا ہے جسم انسانی کو انسان مٹی سے بنا ٹھیک ہے کہ نہیں علماء بولیں چلے چلے مجھے چلائیں ٹھیک ہے مٹی اے جسم والی اے وی مٹی ہے اس وچہ اللہ شرف دیتا ہے کہ ونفق تو فی مر روحی جڑی سادی گاچی چاہ کے نانا اس واسے نہیں فرمایا جب میں اس جب بھوک ماری ہے اے تون تے میں جڑے بیٹھے ہیں انا فرمایا میں شرف حاصل سانج دیتا ہے شرف کہ میں اپنی بھوک تو سانج ماری ہے تو اس ٹورنے پھرنے مٹی تودا ہے جی نک مو بنا آ کے میں اسے فوق ماری ہے مطلب ہے کہ ایک فوق نکال میں کوئی اپنی پیر ہی چلانا چاہنا اے فرادیاں کو لوئی بچے ہو اللہ نواز سانے ہاتھ جوڑنا میں پیران کار جم کے ہاتھ جوڑنا کہ فرادیاں پیران کو لوئی کوئی آجت روان اسی دی ذات آجت روان سمجھائی نا سچ گل میں کر رہے سمجھائی نا کوئی گل نہ کر سی پیر دکان بند نہیں نہ موت پہنی گل کر سمجھائی نا دعا سی کرنے جو گئے وہ او بھی تس نہیں بیربان چنگ سمجھ کہ آنے جی دعا کرو یہ بھی تس نہیں مہربان یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے کہ آپ ہمیں اچھا مسلمان اور انسان سمجھ کر آپ ہمیں کہتے ہیں اب ہمیں اپنے گربانوں میں چھانکنا چاہئے کہ ہم کیا ہیں اور اپنے ہاں اس کے سامنے پیش کریں کہ یہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں مالک تو جانتا ہے یہ اصل عبدیت یہ ہے تو میں ارز کر رہا ہے کہ انہ جنا سا پی اے سان کین انہ دینے ذرا مزا کین میں پنجابی جی انہ بلوانے بے یار ذرا بولو تو سی مزا آنا پی پنجابی نا اے جنا ج اللہ سا پایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ شرف دے چھوڑے اے مِرْبوت نَبوت تَرْحَ صورتِ مَاشَ رَكَّ بَك ترقیبہ دے کے اس مرلے دے پہنچے ہے اے جی اے سا نہیں کہنے دے نا سا پیجے گیا سا ہونتا کو اے ڈا بوت مٹی نہ بڑیا کونمون اے میں پی اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُمْنَا سُمَّ مَكَان عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكْرَ وَالْعُنْسَ عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَا يُحْيَ الْمَوْتَ مُزْغَ عَلَقَ اس سارے مراحل سے انسان کو گزارا ماں کے پیٹ میں پھوک ماری ماں نہیں پھوک مار سکی پال سکی ہے پھوک نہیں مار سکی زندگی نہیں دے سکی ماں نہیں دے سکی ماں نے پیٹھ وچ پلنا رہے ماں نہیں دے سکی اللہ امیتہ بنو نا داد دیو نا اللہ امیتہ دیو نا تو ساں پیدا جی کیتا ہے سا داد دیو نا ہاں جی سمجھائی تے ماں نہیں سا پا سکی ہر لمحہ موتاج رہی اندر ایسا نظام فٹ کی تس کہ ہر چیز پہنچ رہی اپنے موقع تے پہنچ رہی ماں ہوا پتہ نہیں آئے وہ ماما نہیں ہاں یہ بڑھیاں کس ماں ہونیا پر میں اس علی نی ماں تو قربان میں جا اے حک پتر ماں جمع ہے اوہ گستا خان رسول میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کا بھی ذرا حساب لگاؤ محلے والوں سے پوچھو کہ تم جب اس کی پیٹ میں تھے تو وہ کس کیفیت میں تھی اور آؤ میں امی اصد سے پوچھتا ہوں کہ جب اس کے پیٹ میں علی المرتضات تھے تو امی اصد پر کیا گزر رہی پتہ اے آنین اے اکھے کوئی آنین جی چالی سال دوباد نبی بڑھے اوہ اظہار کیتا نے نبی کونتو نبیین و آدمو بین المائے و تین فرمایا میں اس ویلے بھی نبی ہیں جس ویلے آدمنا گارہ پہ گنینایا اے ایک گال سنو وو مولوی بیٹھے ہو آج میں مزے چاہے ہیں یعنی گال کار سنو منے گال سنو بات را لے ہو گال سنو میں پیر میرے لشانہ پتہ رہاں گال میں کرسہ نے کھڑی پامے کسی یاں چھپے تے پامے کسی نے اندر کھپے گال سنو گال سنو کوئی گال سنو ارز کر رہاں پھر کیا تو میں اتے ہو کے بول رہاں میں تو انہوں پہلے آکھ ہے میں کسی پھر کے دانوں مائندہ نہیں جو حقے میں وہ بول ساں سنیاں دے خلافے سنیاں نوں رکڑ ساں کیوں اسی ناں دیتا ہے کھانے کیوں گے چار مولوی نراز ہو گئے انہاں ایک ایک کر سکنے راز کو وے رز کو جن اے گال سنو خدا نواد اولا شریک سمجھ کے گال سمجھے ہو تے اے میڈا جڑی میں گال کرساں اس شرطے میں کرساں کہ آج میرا جڑا مجمع سامنے میں اے بھی تے اس دے ذریعے جڑی آواز جتھے تک پہنچ سی اس ریکارڈنگ دے ذریعے اگر کوئی بندے دا پتو رویا نا کسی انسان دا پتو ریا تے اس میری گال نو منسی اور اس تو بعد اگر اس دے خلاف عقیدہ س تے اس عقیدے کو لطوبہ کر کے ایمان آنسی اور نصیر الدین دی اس گلتے آئندہ عقیدہ رکھ سی مرتے دام تک گال سنو اے چکڑ پہ آگنین آیا اے سارے تسی اسی اسی ویچے ہی ہیں اے نی اے نور چگڑا پہ ہے نور اے نور اے کانے نور اے کانے نہیں جی نور اور میں آنا جیڑا جیڑی ذات پہ آنی ہے کہ جس ویلے آدم علے چکڑ گنینہ پہ ہے یا میں نبی اس ویلے ہیں تے نبی اس ویلے چکڑے بچے نہیں بولنا پہ ہے باہر پہ بولنا یا اے نبی چکڑے جو نہیں بولیا اے نبی چکڑے جو بولیا تھے ایک لاکھ نبی اور بھی پہ آیا اے نبی چکڑے جو نہیں بولیا اے نبی چکڑے جو نہیں بول سکے اے باہر آتے بول پہ آ کون تو نبیاں و آدموں بین المائے و تین میں نبی ہیں مطلب ہے چکڑے بچے نہیں ہے تے جڑے چکڑے نہیں مخالف کرنی چیز تے نور تے نور نہیں تے اور کہہ بے کوئی خوش آمد نہیں کوئی کسی اہل سنت دی کسی مسلک دی کسی دی خوش آمد نہیں ایک گال پیش کیتی ہے جڑا بندے نہ پترے اس سے ایمان رکھتی ہے جی میں ارز کیتی نا جڑا چکڑے چے یا جڑا چکڑے وچے انہاں جو کسی نہیں آکھا آدم خود بھی آدم خود بھی عیسی علیہ السلام تک سارے چکڑے وچے جڑے چکڑے چے نہیں بول سکے اے چکڑ دوبار ہے آہا ہے جی اے چکڑ دوبار ہے تے پھر جڑا چکڑ دوبار ہوئے اوہ پھر نور ہی ہونا ہے تے تسی دسو نور مرنا ہونا ہے بولونا اے فضلی چڑ سینے نا تھوڑی دیرہ بات اے جڑے انین چمگادلانے پتر انہاں نے واسطے تو ہونڈ جناب فوت ہو گیا ہے سورج سا فوت ہو گیا ان گئے لے گئے گئے مار گئے جس لئے پھر فضلی سرکڑ سی مارا کھڑا چو پھر سرکڑ سنہا سن مارا نکل آیا مارا اسی تا تودا ٹور بیٹھے ہیں اوہ چمگادلانی اولاد اوہ چمگادلانی نسلو اکھیاں کھولو علاج کراؤ تک او چان چڑے ہے سورج چڑے ہے تے پھر پہ پشنے اوہ چڑایا ہے ہے جی تے پھر یقین بھی کوئی نہیں چڑایا آپ تا دیکھ نہیں سکنے اوہ چڑے ہے آئے تے پھر مکہ نیا مدینہ نیا اوہنا کڑیاں گھل پچھو ہے جی اوہنا تے ایمان تے تسی آفرین نہیں آنے اوہ جناک ہے کہ تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا من سنیات تلودائی اوہ چان چڑے ہے آمدانا آمدانا چان چڑے ہے سنیت الودانی بچھو چان چڑے ہے جس طرح حافظ صاحب ایک گل میں فکرہ نظر کر رہے ہیں کہیں جے چڑے آنے حافظ فاروق محضود ہو سی کہیں جے چڑے آنے جس طرح کھو بچھو کھو بچھو یوسف نکلیا نا فعدلہ دلوہ جس لونہ سٹیا نا بوکا جس ویلے سٹیا بوکا مسافرانا تے جس ویلے نکلیا نا یوسف تے اوہ کھو نیجڑی دندری نا اس نالو پھر جس ویلے چان چڑے آنے اے اینج ہوتے اوہ پرانے کھو آلے اتا کو نا جس ویلے بوکا نکلنا نا نالو اینج اس طرح جس ویلے یوسف نکلیا نا چان چڑے آنے اس کھوے یاکوب نا چان چڑے آنے تے مدینے ہوتے آمنہ نا چان چڑے آنے اوہ نا کہا کہ تلال بدرو علینا من سنیا تلوادائی من سنیا بدانیا اے نا پاڑیاں توں اے نا پاڑیاں توں سنیا اے اتلے ہیں دندہ ہنے نربیج سنیا اے اتلے دندہ وڈے اے نا اے نا پاڑی یہی اس نے جس نے دو دندوں نہیں نا اے ہونتا کرئیے اے نا کہاں اسی آپ نے پیو دادے نے کھونڈے سبھال کے رکھ سا ان کا تے جتیاں کمبلی والے نے جڑے آسار اور شرک پیدا کرنے اس واسے مٹا چھوڑو افسوس ہے کہ نہیں کوئی نیش ہے چھوڑی اے دو دندہ علی جڑی سنیا ہی نا جتھے مکہ علی ون کے ودا کرنے مدینہ علی مکہ والے تے جڑے مکہ داروں آنے انہا استقبال کرنے اے او سنیت الوداوے کڑیاں داف مارنیاں گئیں یہاں تے ایک منظر ذرہ ذہن اچھ رکھو کس طرح حضور تشریف لے آ رہے سو ہے جی تے او فیرانیاں داف مار کے کہ چاند چڑے ودیا من سنیت الودائی ودا دیا سنیت سمجھ آئی تے میں کیا عرض کر رہے ہیں نہیں پچھے میں مضمون بھی ذرا یاد رکھے اگر تسی میں نے نام چلنے ہاں چکڑے نگال لیں چکڑے ویچ سارے ویچ نہیں بول سکے ایک بولیا اساں کہا میں چکڑے چنانے ہے جی میں چکڑ دوبارہ آسان ایسی ویچوں لیکن آپنی خاصیت کہنے کے آسان پورے نور نہ ظہور کر ساں پورے نور نہ ظہور کر ساں سمجھ آئی تو یہ ہے تو سادی کے آکھا گالکے تھے بھی ہونی انہاں سا پایا ان میں پھوک ماری اللہ نے وَنَا فَخْتَوْفِيهِ مِرْ رُوحِ اے پہ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے لیکن وہ مٹین سے اچھی ہے جس میں سانس پھوک اللہ نے نہیں ڈالی لیکن وہ عجیب جواب دہری یہ کیا بَدُوْ گُفْتَمْ کہ مشکی یا عبیری کہ عزبوے دِلَا وَيْزَتُ مَسْتَمْ بِگُفْتَمْ مَنْ گِلِ نَا چیز بُودَمْ اس نے کہا میں تو ایک ناچیز مٹھی تھی سادھی سادھی نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے مٹھی بول رہی ہے خاموشی میں گفتگو کر رہی ہے کہ میں تو ایک ناچیز مٹھی تھی عام مٹھی تھی وَلَيْكِنْ مُتَتِ بَا بُل نَشِسْتَمْ لیکن تھوڑی دیر مدتیں یہ یعیت تقلیلیہ ہے تھوڑی دیر بہت ہے بڑی لمبا عرصہ نہیں ابو بکر جتنا نہیں گزارا فاروق جتنا نہیں گزارا علی جتنا نہیں گزارا عبداللہ ابن عمر جتنا نہیں گزارا مدتیں تھوڑا سا اسغر کی زندگی کی طرح اسغر کی زندگی کی طرح تھوڑی دیر با گل نشستم پھولوں کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا مجھے اتفاق ہوا جمالِ حم نشین درمن اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے حستم یہ تو میرے ہم نشین جو میرا ساتھی ہے اس کی خوبیاں مجھ میں اثر کر گئی ہیں پھول میں خوشبو ہوتی ہے اس کی خوبی جو ہے مجھ میں اثر کر گئی ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو راستے میں پڑھ گئی ہوتی ہوں جس میں نہ کوئی خوشبو ہے نہ کوئی رنگ ہے کچھ بھی نہیں تو اندازہ لگائیں کہ صوبت نصیب ہوئی تو خوشبو آگئی مٹی میں خوشبو آگئی بولے آگئی نہ خانک شفاہ سے بجے شفاہ پوچھیں مٹی بولی قربِ رسول تو اب مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو آج بھی صدیق اکبر اور عمر کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا مقام ان کا کوئی تھا یا ہے یا نہیں بھائی مٹی نے اتنا قرب پا لیا کہ خاک شفاہ ہو گئی اور جو ساتھ لیٹے ہیں رسول کے ساتھ مجھے کسی کے مسئلہ کی تردید کی میں نے پہلے کہہ دیا میں سب کی باتیں کروں گا مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگر رسول کی صحبت پاس پڑی ہوئی مٹی کو شرف دے سکتی ہے ذرے سے آفتاب بنا سکتی ہے تو صدیق اکبر کو عزت نہیں دے سکتی فاروق اعظم کو عزت نہیں دے سکتی تو رسول اللہ کے پھر قربت کا فائدہ کیا رسول کی قربت کا فائدہ کیا کیا کوئی ایمان دار یہ ایمان رکھ سکتا ہے کہ رسول کی قربت کے جو میں رہنے والے جو ہیں بے فیض مر سکتے ہیں بولیں بولیں آئے آئے مٹی کہاں کی مٹی پھول کے ساتھ بیٹھی خوشبو لے لی عطار کی دکان پر آپ چڑ جائیں کسی نہ کسی طرح آپ کو خوشبو لگ جائے گی ساری دنیا میں فیض مانٹنے والا رسول اور پاس والوں کو معروم رکھا ہوا ہے حد آگی مت مری گی یہ بھی بڑی زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے حضور کی ساتھ یہ بڑا ایک گستاخانہ عقیدہ ہے حضور کے فیضان کو بند کرنا سورج کے فیضان کو بند کرنے کے مترادف ہے نہ سورج کا فیضان محدود ہے نہ کملی والے کا فیض محدود ہے اگر سمجھ نہیں ہوتی اتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ فائدے کی بات نہیں ہے تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ موضوع ایسا ہے میں حساس موضوع ہے آپ غور سے سنیں میں آپ سے داد نہیں چاہتا اور بے داد بھی نہیں چاہتا انصاف بھی مجھ سے کیجئے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں آپ نے ان کو اپنی زندگی میں اٹھایا کہ انہیں بولیں اگر ان میں عیب تھا اگر ان میں کمی تھی آپ بڑا ٹھوک بجا کے یار اپنانے ہو جیڑا ساری دنیا ٹھوک بجانے والا اس اپنے اردگرد اہمے پٹھا کے دیں اہمے پلا کے دیں تھی پھر اللہ تصدیق کر دیتی محمد الرسول اللہ والذین ماہو وشدہو علا الكفار رحم آو بینہم تراہم رکعا سجد یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا پوری تفصیل بیان کیتی اس قرآن تے جسا ایمان آئے جب میں پڑھ نہ پیان جس بندے ایمان آئے کوئی بندہ اس مجمع کیوں بھی آتھ نہیں چاہ سکنا کہ منا ایمان نہیں تے جنہ کے پرزو بھی اکثر ایمان آئے تے اگر ایک بندہ ہو آئے تے فر اللذی اللہ آکھیا واللذینا آکھنے نکیڑی لوڑی ایک اللذی ہو و اللذی ہو اللذی نا آکھنے نکیڑی لوڑی فر پوری تفصیل دے سی اللذی نما واللذی نما وشد ونال کفار کافران تے غالب ما ہو اس نے نال نال ہے جی نال ہے جی ہونتا قرآن نال تک کہ آکیڑا نال غار حراب تک کہ آکیڑا نال نال اکیہ اذ ہما فیل غار دو غار چاہے فرمایا حضور تری اللہ اے نال واللذی نما نال غار بچوی تے پھر مزار بچوی اشد داؤ علا کفار فاروق آزم اے بھی نال تے وے گال سنو ایک منٹ گال سنو کلمہ پڑھو پہلے سارے لا الہ اللہ لا آئے اور میں یقین ہو گیا اللہ نے فضل پہلے بھی مسلمان اور پر سوفی ست یقین ہے کہ تسی مسلمان موسی 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 میرے 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 کملی کملی بھلا 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 ایسی آذر ایسی ایمان ہے ایک طبقے چھوڑ کے انہ اللہ نہ ہی پیجے ہوتے نہ بھلا بھلا نہیں دل کرنا تھے جیڑے بنجھنا چاہنے بھلا ایک میرز کر رہے ہیں کملی والا تسا بھلا 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 تسی جاؤ ایمان کے نہیں تے اے تسا ایمان نہیں کملی والا کسیا کو لٹا بھلا 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 تے تسا دل نا بھلا بھلا دو دو میٹ سنگی ہیں کہی ہے جی سنگی ہونے ستر بھی ہونے بھلا سر لاؤ کوئی اور کمرہ دے خرات آنے مار چھوڑے آنے کہی یہ سنگی ہونے پھر مار چھوڑے پھر مار مار کے بند آنے سر لاؤ چٹ گئن مغز اے سنگی نہیں ہے اے انج بین صدیق اکبر فرمانے کہ جس طرح سرکار سامنے انج بیٹھے رہے ہیں تکال لا فرماؤ ابو بکر کال بود دے سارے ہاں پتا ہے کال بود دے وقت سامنے کوئی سو دے بولو تا ہی نا کال بود دے نا لیکن کملی والا فرماسی کال بود فاروق آزم تے جتنا طبقہ کے بیٹھا اسی ساب آرہ ساب آگ سی اللہ رسول اللہ تے اس رسول بہتر جان نا اس ہاں پتا نہیں اس طبقے نے متلق تس ہنی گفتگو ہو گئے تس ہنی غلط سو چاہو خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو اتنے عدب آلے لوگ سارے ہاں پتا ہے تس ہاں کال دے آرے کال بد دے لیکن ایا صحابہ دا تب حضور دے سامنے بیٹھا ہوسی انا پتا یا انداز اللہ صحابہ دے ایمان دا مقام صحابہ دے ایمان دا پتا ہے کہ اے پوچھنا خالی عبداللہ نہ پتر نہیں پوچھنا پیا اے محمد الرسول اللہ پوچھ رہے کہ کال بد مت کال بد ہوئی نا تیاسی چھوٹے پہ میں یا کملی والا آنکھ کال تیزیان کال بد اس واسطے سنیا اپنے مو اداس کال اے بے کہ نہیں آسانی پتے کال آنی بھی اے بے کہ نہیں آسانی پتے اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے علم غیب کے قائل تھے سنی حضور کے علم غیب کے قائل تھے وہ کہتے اللہ رسول آلم اس میں تفضیل کا سی گاہ ہے یہاں اللہ کے ساتھ رسول کو صحابہ نے ملایا کیا صحابہ نے شرک کیا رسول انا مٹ کے آن ساتھ وجان پہن ہے